اسلام علیکم ویلکم تو آور چینل لائنڈ جسٹس اور میں ہوں آپ کا ویسپان ایڈوکیٹ میاں محمد فاہد تارک تو آج ہم اپنے ویورز کے پاس جس ٹوپک کو لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی اہم ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پروپرٹی کو سیل کرنے کے لئے اقرار نامہ لکھ لیتے ہیں اقرار نامہ لکھنے کے بعد جو فروت کنندہ ہوتا ہے جب ریجسٹری کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ریجسٹری کروانے سے مکر جاتا ہے اور ڈام اڈال ہونہ شروع ہو جاتا ہے اپنے معاہدوں کسی طرح ہو چاہتا ہے کہ مجھے جگہ نہ بیچنے پڑے یا سمٹائم جیسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کسی اور کو جگہ بیچنے کے لئے اس کے ساتھ اقرار نامہ کرنا ہوتا ہے کوشش تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم ایک اچھا اقرار نامہ تحریر کریں گے اور اس کے بعد بھی یہ پارٹی کوئی جو فروک نندہ وہی ایسی حرکت کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا قانونی رستے بچتے ہیں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے تمام ویبر سے بزارش ہے کہ ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ دیکھنے والے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں تو پہلی چیز اس میں یہ آتی ہے کہ اگر آپ کوئی بندہ بھی آپ پروپرٹی سیل کرنا چاہتا تو اس کا جو پہلا اسنشل ہے وہاں اقرار نامہ ایک ڈاکومنٹ ہے ایک تحریر جس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اتنے معاہدہ ہو چکا ہے تو یہ فلانی طریقہ مجھے ریجسٹری کروانے کا پابند ہے لیکن صرف اتنی بات لکھ دینا ہی کافی نہیں آپ نے اقرار نامے کے تمام اسنشلز کو فلفل کرنا ہے اس کے اندر آپ نے تمام پہلوں کو مدد نظر رکھتے وہ اقرار نامہ تحریر کرنا ہے تاکہ کل کو اگر وہ کوئی ایشو ریز ہوتا ہے تو وہ اقرار نامہ آپ کے بحاف پر ایک اچھا ایویڈنس ثابت ہو سکے اس کے لئے گیا اس کے لئے ویسے میں ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی تھوڑا سا اس کا کہہ لیں آپ کو میں بتاتا چلوں اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لکھیں کہ اقرار نامہ جی میں فلانا بندہ ہوں ٹھیک ہے یہ میرا اس فلانے بندے کا صدہ ہو گیا یہ فروکن اندہ ہے اور اگر اس کے اندر ایک حصے دار ہے ٹھیک ہے ایک ہی بندے کے نام وہ ساری زمین ہے پھر اس کا نام آئے گا اگر دو سے زیادہ کے نام ہے پھر ان کا نام آئے گا ٹھیک ہے آپ ان کا نام وغیرہ لکھیں اس کے اندر پھر لکھیں کہ جی اتنے روپے میں ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے بیانے کے طور پر اس کا بان فور دیا ہے ففٹی پرسنٹ دیا ہے سیونڈی پرسنٹ دیا ہے جتنے بھی آپ نے لکھا ہے وہ آپ نے مکمل اس میں تحریر کر دینا ہے اس کے بعد ایک پوائنٹ آپ نے یہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے کہ یہ اقرار نامہ جو ہے اس شخص کے وارثان پر بھی لاغو ہوتا ہے اگر کل کنا کوئی شخص کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یہ دنیا سے وفات پا جاتا ہے تو پھر بھی اس اقرار نامے کو فل فل کرنا ان کے وارثان کی ذمہ داری ہوگی وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے لیکن اب اس میں ہماری سوسائٹی میں کیا پا جاتا ہے کہ لوگ اقرار نامہ کر لیتے ہیں اقرار نامے کے بعد جب ریجسٹری کا ٹائم آتا ہے تو وہ اس سے مکرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مارا سمٹم ایسے ہوتا ہے کہ جگہ ایک روڑ کی تھی جب بیچی اب چھے ماہ کے بعد جب ریجسٹری کا ٹائم آیا تو وہ جگہ جناب دو کروڑ کی ہو چکی ہے اب اس بندے کا جو دل لینا وہ للچانا شروع ہو گئے جو بیچنے والے ہوگا تھے کسی طرح اس کو میں نا اس کا ایک واپس کر دوں اور عام سے اپنا ایک بھک ماں اس کے بعد پھر اس کو سیل کر دوں تو اس لیے وہ پھر اس سے مکرنا شروع ہو جاتا تو ان تمام صورتحار میں آپ کو کیا کرنا چاہئے سب سے پہلی چیز میں یہ ہے کہ آپ نے جب بھی قرارنامہ کیا ہے تو اس کے اوپر اس کے انگوٹھا جا جو آپ نے سب کروڑا لیا ہے گواب بھی اس میں ڈال لیا ہے اب جب ریجسٹری کا ٹائم آیا ہے تو آپ اس کو اس سے پہلے کوئی دس دن پہلے ہی نہ اس کو یاد دہانی کروانا شروع کر دیں کہ یار تم نے یہ ریجسٹری کروانی ہے فلانی طریق کو تمہارا جی ٹائم ختم ہو رہا اپنے پیسے لو ریجسٹری کروا ہو ٹھیک ہے جیسے وہ آ جاتا ہے ٹائم اور وہ بندہ اس سے انکاری ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم اس میں کیا ہے سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلا اس پر لینا ہے سٹے تاکہ کیونکہ وہ اس چیکس کی مالیت ہے ممکن ہے اس سے کہیں سے دو کروڑ مل رہا ہو اور وہ اس کے ساتھ اقرارنامہ کر کے اگلے دن وہ جگہ سیل کر دیں تو آپ کا جو یہ پرسیجر تھا نا کوٹ کا پرسیجر یہ بہت زیادہ لینٹھی ہو جائے گا کہ پہلے آپ کو وہ پرانی اس کے پر بحث ہوگی کہ آیا کہ اس بندے نے واقعی قرارنامہ کیا کہ نہیں کیا پھر اس کے بعد یہ بحث ہوگی کہ کیا اس سے کہتے ہیں اس کو واپس کس طرح نہیں لیا جائے ریکووری کسی خاتم ملے گیا تمام معاملاتیں بہت لینٹھی پرسیجر ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ نے جیسے ہی آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ وہ شخص آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہ رہا ہے وہ جگہ آپ کو نہیں بیچنا چاہ رہا ہے وہ اقرارنامہ کے بعد تو آپ نے سب سے پہلے عدالت سے جا کر اس کے لیے اس کے اقلاف سٹی لے آنا ہے سٹی لے آنا ہے اس کا اندراج کروا دینا اس گھر پہ لگا دینا ہے جگہ پہ لگا دینا ہے کہ یہ اس جگہ پر سٹی ہے کوئی بندہ اسے قریب نہیں سکتا جب تک یہ کیس کوٹ میں جا رہا ہے یہ چیز ہو گئی اس کے بعد جو آپ نے دوسری چیز کرنی ہے اس کے بعد اگر وہ بندہ اتنے سے بھی اس چیز سے نہیں ہٹ رہا وہ پھر بھی دوسری پارٹی اسے رجوع کر رہا ہے اس کے سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے ایک راہ نامے کی تکمیل نہیں کر رہا تو آپ اس کو تعمیل مقتص کا دعویٰ کر دیں کہ جی اس بندے نے یہ میرے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہوا اس کو فل فل کروایا جا سکے پھر سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس کو فل فل نہیں کریں گے تو بیانے کے ساتھ بیانا واپس ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہاں پارٹی کہتی ہے عدالت میں کہ جی ہم سے چلیں رقم لے رہے ہیں جتنی ہم نے آپ سے لی ہوئی ہے تو آپ نے اس طرف نہیں آنا کیونکہ وہ اس طرف آنے سے یہ ہوگا کہ وہ ایک ایرپیرابل لوس ہوگا لیٹس پوز وہ جگہ تھی جیسے آپ کو میں نے بتایا ایک رول کی تھی ٹھیک ہے اب چھے مہینے بعد جب ریجسٹری کا ٹائم آیا تو اس کی مالیت ہی وہ چھوڑ ہو چکی ہے اب اگر وہ شخص اس کو بیجتا ہے تو وہ اس کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا تو اس لئے آپ نے اسی بات پر رہنا ہے کہ ہمارے ریجسٹری ہی کروا کے دی جائے یہ تو ہو گیا طریقہ کار کے جب وہ شخص اس سے مکر گیا پھر کیا ہوتا ہے اگر سمٹائم ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک بندے نے اقرار نامہ آپ سے بھی کر دیا ٹھیک ہے آپ سے بان فور دے گیا پھر کسی تھرڈ پارٹی سے بھی اس نے اقرار نامہ کر لیا اس سے پیسے اس سے زیادہ میرے تھے جو بھی معاملہ اس کا ہو اس نے اس سے بھی اقرار نامہ کر لیا اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے اندر آپ کو آپ کو کوڈ میں دعویٰ کریں گے جی اس نے میرے ساتھ یہ اقرار نامہ کیا ہوا ہے اب اس کو فل فل نہیں کر رہا اس کو آگے بھیجنے چاہیے اس میں بھی ہی پہلا سٹیپ آپ کا ریجسٹری سٹیجی ہوگا کہ آپ اسے ادالت سے سٹے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا اگلا سٹیپ ہوگا وہ دعوی کا ہوگا اور دعوی کے اندر یہ ہوگا کہ جو پہلا شخصا جس کے ساتھ اس نے اقرار نامہ کیا تھا جب وہ دعویٰ ڈکری ہو جائے گا تو وہ پہلے شخص کے حق میں جب ڈکری ہوگا تو پہلے شخص کو ریجسٹری کروا کے دی جائے گی اس جگہ کی جس کا اقرار نامہ کیا گیا اور جو دوسری تھرڈ پارٹی تھی جس کے ساتھ اس نے دوبارہ ایک ران نامہ کیا تھا پہلے کے بعد میں اس کو جو ہے وہ سوٹ فور ریکووری دائر کرے گا کہ ریکووری مجھے کروا کر دی جائے میں نے اتنے پیسے لیے ہوئے تو یہ سارا طریقہ کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آگئے کسی بھی مسئلہ کے لیے آپ ہمارے سر مرکمنٹ سیکشن میں ہمارے ورسیف نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا اور پیاروں کا کیا رکھئے شکریہ اللہ حافظ